رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ضائع کرنے میں امت کا ذرید و رسوہ ہونا کیا ہے فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کامو کا کرنا پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یہ شراب بھی تو آئندہ رمضان تک اللہ اور اس کے جتنے آسمانی فرشتے ہی سب اس پر لانت کرنے ہیں بس اگر یہ شخص آئندہ ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو کیونکہ جس طرح اس ماہ میں باقی مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے امام تبرانی نے اس روایت کو الموجم السغیر میں نقل فرمایا ناظرین کرام اگر ہم اپنی کھوئی ہوئی ویراست پھر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ملت اسلامیہ کو اس کے عروج رفتہ سے دوبارہ عشنا کرانا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم رات دن امت کی زلت اور رسوائی کرونا روتے ہوئے اسلام دشمن اندرونی اور بیرونی طاقتوں پر اعتراض کرتے رہیں آئیے ہم رمضان المبارک کہک ادا کریں ان پاک سعات میں گناہوں سے بچتے ہوئے گڑ گڑا کر امت کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں ناظرین کرام افراد سے اقوام بنتی ہے اگر ہم اپنی انفرادی زندگی میں رمضان المبارک میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہو گئے تو رفتہ رفتہ سارے معاشرے میں انقلاب پیدا ہو جائے گا اور اللہ ملت اسلامیہ کو اس کا کھویا ہوا وقار پھر ادافہ آئے گا اللہ جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق ادافہ گئے آمین